موسیقی ہائے اسلام علیکم ویلکم ٹوئر چینل ورشجال فوریو میرا نام احسین علی نزیر ہے اور آج اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ نے جب پایثن پروگرامنگ پر کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کون کون سی ٹولز کی اور کون سے سافورز کی ضرورت ہوتی ہے جیسے فور ایکزمپل ہم سی پلس پلس پر کام کرتے ہیں تو ہمیں ڈیف چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ توربو چاہیے ہوتا ہے ان پہ ہم کوٹنگ کرتے ہیں تو پائیتن کی ہم کوٹنگ کس پہ کر سکتے ہیں اور اسے انسٹال کیسے کرتے ہیں اور اس کا آپ کو میں سارا آج بتاؤں گا اس ویڈیو پہ ہماری پائیتن کی یہ جو ٹوٹوڈیل اس کی یہ تھرڈ ویڈیو ہے اس سے پہلے سیکنڈ ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ جن کے پاس لیپٹوپ نہیں ہے وہ موبائل میں کیسے انسٹال کر سکتے ہیں سو اگر آپ کے پاس لیپٹوپ نہیں ہے تو آپ موبائل میں اگر پائیتن کام کرنا چاہتے ہیں بیڈیو کی طرف جس میں ہم بتائیں گے پائیتھن کی ڈیفرنٹ ٹولز جس میں دو ٹولز زیادہ مشہور ہیں اینکونڈا جس کے اندر سپائیٹر ہوتا ہے جس میں ہم کام کر سکتے ہیں اور ایک پائیچرم اور یہ ہوتے کہ یہ ایک آئی ڈی ای مینز کے انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ پروگرامز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پائیتھن یوز کر کے پائیتھن پروگرامنگ کر کے اوکے سا آج میں بتاؤں گا آپ نے سب سے پہلے ان دونوں کو آپ ان میں سے کوئی بھی انسٹرول کر سکتے ہیں پائیچرم بھی کر سکتے ہیں اور ایک 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 کونڈا بھی لیکن میں آپ کو رکمیٹ کروں گا کہ آپ ایک 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 کونڈا کریں اسکرین ہوتا ہے جو آپ کو جس میں آپ پروگرامنگ کر سکتے ہیں میں نے خود آنا کونڈا کیا ہوئے survس یہ آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں سا آج تو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ Prensen as well سب سے پہلے اپنے گوگل کو اور لیں اور یہاں پہ لکھنے ہیں اینہ کونڈا گوگل اپن کیا یہاں پہ ہم نے لکھنے ہیں اینہ کونڈا پائٹن ٹھیک ہے یہ یہاں پہ اینہ کونڈا پائٹن ٹھیک ہے یہ فرسٹ جو اس کی ویب سیٹ ہے اسے آپ نے اپن کر لینا ہے اس کا لنک بھی میں دے دیوں گا ڈسکریپشن میں سو یہاں پہ آپ نے نیچے آنا ہے لاسٹ میں آپ کو یہ بتائے گا یہ انڈرویڈ اینہ کونڈا انسٹرولرز ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس وینڈوز ہے تو آپ یہاں سے انسٹرول کر سکتے ہیں میک اوپریٹنگ سسٹم ہے تو یہاں سے اور لینکس ہے تو یہاں سے سو میرے پاس وینڈو ہے سو یہ کسی بھی وینڈو کے لیے وینڈو سیون او ایٹ او نائن او ٹین او لیکن اس میں یہ بٹ کا حساب ہوتا ہے وینڈو کا حساب یہاں پہ نہیں ہوتا فور اگرمپل آپ کی ٹھئیٹی ٹو بٹ کی ہے تو آپ یہ انسٹرول کریں سکسٹی فور کی ہے تو یہاں سے سو پتہ کیسے جلتا ہے کہ آپ کی وینڈو کتنے بٹ کی ہے سو آپ نے مائی کمپیوٹر پہ جا کے رائٹ کلک کرنا ہوتا ہے یہاں پہ پر پروپیٹیز کھولنے ہوتی ہے اوکے جب پروپیٹیز آپ اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ سسٹم ٹائپ لکھی آتی ہے یہ یہاں پہ یہ سسٹم ٹائپ لکھی ہوئی ہے یہ سکسٹی فور بیٹ اوپریٹنگ سسٹم دیکھیں یہاں پہ آپ کی سکسٹی فور لکھی ہوگی یہ ٹھوٹی ٹو لکھی ہوگی اس سساپ سے آپ نے انسٹرول کر لینا انسٹرول کیسے ہوگا آپ نے سب سے پہلے اسے کلک کر دینا ہے آپ اسے کلک کر دیں گے یہ نیچے انسٹرولنگ ہونا شروع ہو جائے گا اوکے یہ فور ففٹی سیمن ایم بیگ ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے انسٹرول کیا ہوا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا اسے میں یہاں سے کینسل کر دیتا ہوں سو آپ نے کیا کرنا ہے جو انسٹرول ہوگی آپ کے پاس سیٹ اپ آ جائے گا آپ نے اسے اوپن کر دینا ہے ٹھیک ہے سو جب آپ اسے اوپن کریں گے تو اس کے بعد یہ آپ سے اس طرح کا لے کے آئے گا جب آپ فرسٹ افور اوپن کریں گے سو آپ سے کہے گا ویلکم تو انہ کونٹ آئیے آپ نے اسے نیکسٹ کر دینا ہے کلک کر کے اوکے سو دن آپ سے یہ ایک لسینس ایگریمنٹ مانگے گا اسے آپ نے یہاں پہ ایگری پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ جب آپ ایگری پہ کلک کر دیں گے تو پھر آپ نے آئے ایگری کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کھل جائے گا کہ آپ نے انسٹالیشن جو کرنا ہے وہ جسٹ می کرنا ہے یا آل یوززٹ تو آپ نے جسٹ می پہ کلک کرنا ہے اوکے سو اس کے لئے آپ نے پھر اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے نیکسٹ پہ جب آپ کلک کریں گے سو اس طرح آپ کے سامنے آجے گا کہ آپ نے کون سے فولڈر میں کرنا ہے بائی ڈیفولٹ یہ آپ کے سی فولڈر میں انسٹال ہوتی ہے ٹیک ہے سی فولڈر کے اندر یوزر کا جو سی ڈرائیف کے اندر یوزر کا فولڈر ہوتا ہے اس کے اندر بیلڈر اور پھر اینڈا کونڈا 3 کے نام سے یہ سیو ہو جاتی ہے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں آپ سی پہ ہی کریں اگر آپ کے پاس سی میں سپیس کم ہے تو پھر آپ کی سی ڈرائیف میں کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکسٹ کرنا ہے کلک کر دینا ہے ریجسٹر اینا کونڈا ایز میں ڈیفولٹ پائیتھن 3.7 ٹھیک ہے یہ آپ نے کر دینا ہے یہ کر گیا آپ نے انسٹال پہ کلک کر دینا ہے جب آپ انسٹال پہ کلک کریں گے تو آپ کو تھوڑا ٹائم لے گا تقریباً 20-25 منٹ لے گا انسٹال ہوتے ہوئے اور اس کے پاس انسٹال ہو جائے گی انسٹال ہوگے اس طرح کا آپ کے سامنے آجے گا اور آپ سے پھر یہ پائچام کا مانگے گا اگر آپ پائچام بھی انسٹال کرنا جاتے ہیں تو اس لنک کے آپ انسٹال کر لیں پائچام بھی کرنا چاہتے ہیں تو لنک سے انسٹال کر لیں لیکن میں آپ کو سپائیڈر میں سکھاں گا انڈا کونڈا کے اندر یہاں پہ آپ نے پھر نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ فینش کر دینا ہے اوکے آپ کی انسٹال ہو جائے گی لیکن جب آپ انسٹال کرتے ہیں کبھی کبھی کچھ لوگوں کو ایرر بھی آجاتا ہے فور ایکزمپل جب ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں انسٹال پہ کلک کر دیتے ہیں سو کافی انسٹالنگ ہو کے تھوڑی جب رہ جاتی ہے تو یہاں پہ اس طرح کا ایرر آ جاتا ہے ٹھیک ہے سو اس ایرر کو ریمووز کیسے کرنا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں آئے گا اگر کسی کو ایرر آ بھی گیا سو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے یا پھر آپ سب لوگ کریں ہی یہی سے کیونکہ آپ کو کئی ایرر آئی نا آپ نے سب سے پہلے گوگل اوپن کرنا ہے آپ نے انہیکونڈا کی اس ویب سائٹ سے نہیں کرنا آپ نے گوگل اوپن کر کے یہاں پہ لکھنے ہیں انہیکونڈا آرچیو فائل آپ نے آرچیو فائل کرنا ہے اس کی انہیکونڈا آرچیو ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلا انڈیکس آفیس کا میں لنک بھی نیچے ٹیسکرپشن میں دے دوں گا سو یہاں پہ آپ نے آگے اسے میں zoom کر لیتا ہوں اوکے سو یہاں پہ آکے آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے یہ اینڈرکونٹر 1.4 ہے آپ نے یہاں پہ جانا ہے اینڈرکونٹر 3 پہ اوکے 3 3 ابھی 2 چل رہا ہے 2.5 یہاں پہ جب 3 آجے گا پھر اس کے پاس 2019 آجے گا یا 2020 ٹھیک ہے آپ نے 2020 کا جو لیٹس جانا وہ آپ نے کرنا ہے اور اب یہ دیکھیں 2020 کے یہ سارے آرہے ہیں اس میں سے یہ میک کے لیے آرہا ہے اور لینکس ونڈوز کے لیے یہ آرہے ہیں تو ٹھیک ہے اینڈرکونٹر 3 2020 07 ٹھیک ہے یہ آرہے ہیں جس کے آگے لکھا ہوگا 86 اس کا مطلب ہے کہ یہ 32 بٹ کے لیے ہے اور جس کے آگے لکھا ہوگا x86-64 تو اس کا مطلب ہے یہ 64 بٹ کے لیے ہے اگر 64 بٹ ہے تو آپ نے اسے انسٹال کرنا ہے اور اگر 32 بٹ ونڈو ہے تو اس میں انسٹال کرنا ہے اوکے آپ نے اسے کلک کر دینا ہے اسی طرح وہ انسٹال ہو جائے گے اور سیم پروسیجر ہے جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے اوکے سیم ایسے ہی پروسیجر ہے سو اب میں آپ کو بتاؤں گا جب انسٹال آپ کر لیں گے سو یہاں پہ آپ نے آگے لکھنا ہے اینڈرکونڈا اینڈرکونڈا نیویگیٹر ہے ٹھیک ہے اسے آپ نے کلک کر کے اوپن کرنا ہے یہ تھوڑا ٹائم لے گا اوپن ہوتے ہوئے سو آپ کا یہ انسٹال کرنے کے لیے ایٹلیس آپ کی 4G بھی ریم ہونی چاہیے اور تاکہ آپ کا تھوڑا صحیح چل چک سکے سپیڈ میں اوکے سو اس میں جو ہے اینڈرکونڈا یہ اوپن ہو رہا ہے اوکے سو اینڈرکونڈا ہے کہ اینڈرکونڈا ایک دسٹریبیوشن ہے پائیتھن کی جہاں پہ ہم پروگرامنگ لینگویجز رن کر سکتے ہیں جس میں سے پائیتھن اور آر کو ہم کر سکتے ہیں انڈرکونڈا ہے پائیتھن کے لیے زیادہ مشہور ہے سو اس میں ہم سمپلی اپنے پروگرامنگ رن کر سکتے ہیں اوکے یہ اوپن ہو رہا ہے اینڈرکونڈا اس کے علاوہ آپ اگر چاہیں تو آپ پائیچام بھی انسٹال کر سکتے ہیں دونوں میں پروگرامنگ ایک جیسی ہوگی بس اس دونوں کا تھوڑا پائیچام ہے وہ تھوڑا یہ ہے کہ سپائیٹر سے زیادہ ہم نے سپائیٹر اینڈرکونڈا میں اوپن کرنا ہے تو جو سپائیٹر ہے وہ تھوڑا لائٹ ہے اور پائیچام تھوڑا ہیوی ہے اس لئے اس میں کیونکہ پائیچام میں پہلے سے ہی ساری لائبریریز انسٹال ہیں یہاں پہ جو ہمیں ضرورت ہوگی ہم نے صرف وہ انسٹال کرنا ہے تو یہ میرے سمپٹیٹ مانگ رہا ہے یہ میں بعد میں کروں گا یہاں پہ جب آپ اوپن کریں گے اس طرح کا آپ کے سامنے کھول جائے گا اس میں آپ نے نیچے آنا ہے سپائیٹر میں اس طرح آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں کونسول شورٹکٹ پہ بھی جوپیٹر لائب پہ بھی جوپیٹر نوٹ بک پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں پہ ڈیفرنٹ کام ہوتے ہیں کچھ پہ ڈیفرنٹ پروگرامز چلتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ سپائیٹر کھولنا ہے یہ پائیتھن کا آئی ڈی ہے انوائرمنٹ ہے یہاں پہ ہم پائیتھن کے پروگرامز رن کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ پروجیکٹس کر سکتے ہیں سو آپ نے اسے لانچ کر دینا ہے بس ٹھیک ہے لانچ پہ میں کلک کر رہا ہوں سو یہ لانچ ہو رہا ہے اینکونڈا کی ایک اور بینیفیٹ ہمیں یہ ہے کہ ہم یہاں سے فری میں اگر ہم سائن اپ کریں تو فری میں ہم جی پیو لے سکتے ہیں میں اس کے کچھ سپیس لے سکتے ہیں جو اگر ہمارے کمپیوٹر میں سپیس نہیں ہے تو ہم ورچال سپیس لے سکتے ہیں اور نیکس سے ہم پروپر پروگراممگ سٹارٹ کر دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے موبائل میں انسٹال کرنا ہے موبائل میں پروگرامنگ کر نہیں ہے آپ میری لازٹ ویڈیو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ موبائل میں کون سا انڈرویڈ کا اپ اسٹال کر کے پروگرامنگ کر سکتے ہیں اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہوئا ہے سو یہ لانچ ہو رہا ہے ہاں یہ لانچ ہو رہا ہے سو یہ اوپن ہو گیا ہے ہمارا پائتھن کا سپائیڈر ٹھیک ہے سو سپائیڈر ہے کیا؟ سپائیڈر ایک فری اور اوپن سورس ہے جو سائنٹیفک انوائرمنٹ پہ لکھا ہویا ہے پائتھن میں لکھا ہویا ہے مینز کہ یہ جو بنا ہے نا سارا یہ سوہوئر سپائیڈر کا سو یہ پائتھن میں ہی بنا ہے پائتھن پروگرامنگ لینگویز یوز کر کے بنا ہے اور اس میں ہم پائتھن میں کام کر کے ڈیفرنٹ سوفوئر بنا سکتے ہیں یہ ڈیٹر این ایلسیز بھی یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ سائنٹیس سو اور اس طرح یہ کافی چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے سو یہاں پہ ہم اپنا پروگرام لکھیں گے اور یہاں پہ ہم ہمارا جو ریزلٹ ہوگا وہ اس ونڈو پہ آئے گا اوکے اگر اگر ہم نیو فائل بنانا چاہیں تو یہاں پہ اپنا کریں سو یہاں پہ آپ فائل پ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ نیو فائل پہ آئے گا آپ نیو ایک فائل بنا سکتے ہیں یہ میں نے ڈیفرنٹس کوڈ کی ہوئے ہیں اس کے میں نے ڈیفرنٹس فائلس بنایا جائیں اوکے سو یہاں پہ آپ میں کوئی بھی پروگرام لکھنا ہو تو یہاں پہ آپ لکھتے ہیں اور یہ نیچس ویڈیو سے ہم نیکس ویڈیو میں ہم فرس اپنا پروگرام لکھیں گے سو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی انفرم لکھیں گے سو آپ ایسا کر لیں کہ یہ جو پائیتھن آپ کا نیچے کھلا ہوا ہے اسے آپ یہاں پہ پین کر لیں ٹھیک ہے پین ٹو ٹاسک بار تاکہ آپ کو پھر جس پائیٹر سپائیٹر ون کلک پہ آپ اوپن کر لیں اسے اوکے اب پھر آپ کو دوبارہ بار بار این ایک اونڈا نہیں کھولنا پڑے گا سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی سو جلدی سے انہیں انسٹال کر لیں تاکہ ہم کل سے اپنا پورا پائیتھن پروگرامنگ کی کلاسز سٹارٹ کر دیں جہاں پھر ہم پروگرام رن کرنا اور ڈیفرنٹ چیزیں سیکھیں سو ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں آل پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو ساری میری ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں سو میٹیو نیکس ویڈیو اللہ حافظ بائی